shape and volume of liquids کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس liquids ہیں اور ان کی shape کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور volume یعنی کتنی جگہ کو occupy کریں کتنی space کو occupy کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے shape کی let's suppose میں ایک glass لیتی ہوں اور اس کے اندر ہم نے یہ glass لیا یہاں پر یہ glass لے لیا اور اس کے اندر let's suppose میں کوئی بھی liquid یہاں بھر ہم لے لیتے ہیں جیسے let's suppose ہم orange juice لے لیتے ہیں اب یہ اس کی جو shape ہے جس glass میں ہم نے اس کو ڈالا ہے بالکل ویسی ہی یہ shape اختیار کر لیتا ہے liquids کو جس بھی ہم اگر برتن میں ڈالیں تو وہ اسی طرح کی shape جو ہے وہ لے لیتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک straw بہت ہی اس طرح کا spiral سے ہم straw ایک لیتے ہیں اور اس سے اگر کوئی بھی spiral straw کو use کرتے ہوئے کوئی بھی اس juice کو جو ہے وہ پیے گا تو پھر again یہاں سے جب juice اوپر کی طرف جائے گا یا جو liquid ہمارے پاس موجود ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا تو بالکل اس کی shape اس طرح کی ہو جائے گی تو shape کے اوپر ہم جو concern کر رہے ہیں جب بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ liquid جو ہے جس بھی چیز میں ہم ڈالتے ہیں اسی کی طرح کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں let's suppose کہ اگر کوئی اور liquid ہے oil ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس طرح کی ایک برطن میں جو ہے وہ ڈال لی ہے لمبی سے ہمارے پاس اس طرح سے ایک bottle سی ہے ٹھیک ہے اس کی یہاں سے neck اس طرح سے ہے اور ویسے وہ ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہے تو ہم کیا کرتے ہیں oil ہمارے پاس تھا let's suppose تو وہ اسی کی طرح کی shape جو ہے وہ اختیار کر لے گا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی ہم برطن use کر رہے ہیں چاہے وہ ہم glass use کر رہے ہیں ٹھیک ہے orange juice کے لئے یا پھر ہم جو ہے وہ ایک bottle کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پھر ہم لکھتے ہیں جی bottle ہم نے use کیے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اسی کی وہ shape جو ہے وہ liquid لے لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم کوئی round سا کوئی برطن رکھیں گے اس طرح سے تو ہمارے پاس جو اس کے اندر liquid موجود ہوگا let's suppose میں اس کے اندر پانی رکھ دیتی ہوں اس والے برطن میں تو وہ بھی کیا کرے گا اسی کی shape جو ہے وہ لے لے گا ٹھیک ہے تو یہ different ہمارے پاس جو pots ہم نے available یہاں پر کی ہیں ٹھیک ہے تو liquid جو بھی اس میں ہم ڈالتے جائیں گے ان کی shape جو ہے وہ اسی طرح سے ہو جائے گی تو اس سے کیا پتا چلا ہمیں کہ shape جو ہے وہ liquid کی fix نہیں ہے یعنی کہ ہم لکھ سکتے ہیں no fixed shape ان کی کوئی بھی fixed shape نہیں ہوتی جس برطن میں ہم ڈالتے ہیں اس کو وہ ویسے ہی شکل اختیار کر لیتا ہے ٹھیک ہے liquid جو بھی ہم ڈالیں گے وہ اسی طرح کا ہو جائے گا اب ایسی کیا بات ہے جب ہم solid کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم solid کی اس طرح سے لیتے ہیں کہ اس کے solid کے اندر جو molecule ہوتے ہیں let's suppose ہم نے کوئی solid چیز لی لی تو اس کے اندر جو particle available ہیں یہ molecules ہیں یہ atoms ہیں وہ کیا ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے کے close ہیں ٹھیک ہے ان کے درمیان میں کوئی کھلی جگہ نہیں ہوتی کوئی space available نہیں ہوتی اور وہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کوئی بھی جو ہے free movement نہیں show کر سکتے ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر tightly packed ہیں ایک دوسرے میں بالکل دھسے وے ہیں لیکن اس کے ہی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں یہ solid کی ہم نے بات کی ٹھیک ہے اس کے ہی مقابلے میں اگر ہم کسی liquid کی بات کرتے ہیں جیسے water کی بات کر لیں یا کوئی اور ہمارے پاس liquid آجائے solid میں let's suppose ہم نے کسی بھی solid کی بات کر لی کوئی لکڑی ہے wood ہے یا کوئی metal ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم کسی liquid کی بات کرتے ہیں تو liquid کے جو molecule یا particle یا اس کے اندر جو بھی ہمارے پاس atoms وغیرہ available ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے spaces پہ ہوتے ہیں as compared to solids ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان میں کھلی جگہیں موجود ہیں free spaces ہیں جس میں وہ آگے پیچھے بہت آسانی سے move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جب spaces ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں یہ والا molecule تھوڑا سا نیچے آ جائے گا یہ والا جو ہمارے پاس particle ہے یہ کیا ہوگا تھوڑا سا اس سائیڈ پہ سرک جائے گا ٹھیک ہے جب ہم کسی بھی طرح کے برطن میں جس shape کے بھی برطن میں چاہے وہ اس طرح کا ہو چاہے وہ اس طرح کا ہو چاہے وہ ہمارے پاس ایسا ہو اس میں ڈالیں گے تو وہ اپنی شکل کو اس environment کے according اس برطن کے according وہ change کر لے گا ٹھیک ہے تو اس کی جو shape ہے وہ change ہوتی رہے گی جیسے جیسے ہم different برطن میں اس کو ڈالتے جائیں گے اس کے according اپنے آپ کو وہ جو ہے اپنی shape کو change کر لے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں یہاں سے پتا چل گیا کہ ہمارے پاس جو ہے ان کے درمیان میں کھلی جگہ موجود ہوتی ہیں جس میں molecules جو وہ سرک جاتے ہیں کیس وجہ سے جس طرح کی ان کو environment ملتی ہے جس طرح کا ان کو برطن کی shape ملتی ہے تو اس کے according اپنے آپ کو set کر لیتے ہیں اس لیے liquids میں ہمیں یہاں پر یہ بات پتا چلی کہ ان کے درمیان میں خالی جگہ موجود ہوتی ہیں اور تھوڑی سی ان کے درمیان میں جو کشش کی قوت ہوتی یا attractive forces ہوتی ہیں وہ as compared to solids تھوڑی کم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس لیے تھوڑا سا یہ دور ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس slide ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے اوپر نیچے سرک سکتے ہیں تو ہمارے پاس برتن کے اقارڈنگ ان کی شیپ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ اتنے orderly arranged solid کی طرح وہ نہیں ہوتے جو لیکوڈ کے پارٹیکل ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شیپ کو چینج کر لیتے ہیں ان کی کوئی فکسٹ شیپ نہیں ہوتی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ان کے volume کی وولیم کیا ہوتا ہے جتنی بھی سپیس کو وہ اوکپائے کر رہے ہوتے ہیں جگہ وہ سپیس یہاں پر ہم لکھتے ہیں اوکیوپائیڈ جتنے بھی وہ جگہ کو گھیر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی وولیم ٹھیک ہے اب وولیم جو ہے وہ سرٹن مولیکیولز کا سرٹن پارٹیکل ہمارے پر جو سپیسیفک پارٹیکل ہوں گے ان کا وہ ہی رہے گا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جتنی جگہ گھیر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس وہ فکسڈ رہتا تو یہاں پر ہم اگر وولیم کی بات کریں تو وولیم جو ہمارے پاس یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی وولیم جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس فکسڈ ہوتا ہے یا ہم لکھ سکتے ہیں فکسڈ وولیم ٹھیک ہے فکسڈ وولیم مولیکیوز لے رہے ہیں یا ایٹمز لے رہے ہیں کنسیدر کر رہے ہیں کسی بھی لیکوڈ کو لیٹس سپوس ہم کر رہے ہیں یہاں پر تو اس کو چاہے ہم اس والے گلاس میں ڈالیں اس والے بوٹل میں ڈالیں یا اس والے برتن میں ڈالیں شکل تو وہ اپنی چینج کرے گا کیونکہ وہ فکس نہیں رہے گا لیکن اس کی جو سپیس اوکپائی جو اس نے کرنی تھی یا والیوم جو جگہ جتنی وہ گھیرا تھا وہ اس میں بھی اتنی ہی گہ رہے گا چھے مولیکیوز اتنی ہی جگہ لیں گے اس میں بھی اتنی ہی لگیں گے اور اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنی ہی لیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑے کیونکہ وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سالڈ سے کمبیرزن میں اس کا کیا ہوتا ہے وہ تھوڑے فاردر ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس اتنے وہ ہوتے ہیں یہ اتنی attractive forces رکھتے ہیں کہ بلکل ہی نہ ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں اور زیادہ جگہ کو occupy کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک certain اور fixed ہمارے پاس جو ہے وہ volume occupy کرتے ہیں specific ہم جو ہے اس کو measure کرتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر ہم جو measure کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس let's suppose اس کو جو volume کی ہمارے پاس measurement ہوتی ہے اس کا جو unit ہوتا ہے وہ اگر small level پہ لیں تو centimeter cube میں ہم use کرتے ہیں یا پھر ہم dm cube میں بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر let's suppose یہاں پر ہمارے پاس one dm cube glass میں ایک بہت بڑا glass لیا تو اس میں ہمارے پاس one and a half dm cube let's suppose ہمارے پاس بن رہا تھا یا point five چلے ہم اس کو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے point five ہمارے پاس dm cube یہ بنا رہا تھا تو اس کے بعد ہم نے اس کو اس والی bottle میں ڈالا تب بھی اس کا volume جو ہے point five dm cube تھا اس والے button میں ڈالا تب بھی اس کا point five dm cube تھا ٹھیک ہے تو ایک certain جو liquid ہوتا ہے اس کا volume جو ہے وہ change نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر ڈی ایم cube اور سی ایم cube جو میں نے unit use کیا وہ کیا ہے جی وہ volume کا unit ہے جس طرح آٹا یا چینی ہم گھر میں لے کر آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں پانچ کلو گرام ہے یا دس کلو گرام ہے اسی طرح سے جو ہمارے پاس volume ہے liquid کے لیے ہم جو use کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم oil کے different tins وغیرہ بھی دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس جو بوٹلز وغیرہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے 1 liter یا 1 ڈی ایم cube یا 5 liter یا 5 ڈی ایم cube تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہے جی volume کا unit ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اتنے یہ closely اتنے close apart ہوتے ہیں یعنی کہ اتنے close ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان میں liquid جو ہمارے پاس molecules یا particles ہوتے ہیں ان کی attractive forces اتنی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے volume کو fix رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں پتہ چلا کہ جو liquids ہوتے ہیں ان کی shape جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ change ہوتی رہتی ہے وہ fixed نہیں ہوتی جبکہ volume جو ہے وہ ان کا fixed ہوتا ہے